اسلام علیکم دا فین کلب میں آپ کا میزبان علی عثمان ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا میلہ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے اور پاکستان اور افغانستان جو ہے اپنا اگلا میچ جو ہے وہ کھیلنے جا رہے ہیں یہ میچ بہت حوالوں سے جو ہے اس لیے بھی بڑا میچ کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس سے قبل جو ففٹی اوور کا ورلڈ کپ ہوا اس کے اندر پاکستان اور افغانستان کا جو میچ ہوا بڑا سنسنی خیز میچ رہا اور آخری لمحے تک جو شائقین کی دھرکنیں تھی وہ تیز رہی کیونکہ افغانستان میں پاکستان کو نہ صرف ٹاف ٹائم دیا تقریباً افغانستان جو جیت تھا وہ اپنی جھولی میں ڈال چکا تھا لیکن آخر میں وہاب ریاض اور اماد وسیم کی غیادگار ایننگ تھی جس میں انہوں نے نہ صرف کم بیک کیا بلکہ پاکستان کو جو امیدیں تھیں پاکستان کی ورلڈ کپ میں وہ صرف نابحال رکھیں بلکہ پاکستان کو آخر میں وکٹری جو تھی وہ بھی ہم دیکھتے ہیں بڑے بہتر انداز میں چھکے لگا کے جو ہے وہ دلوائی تھی وہاں پہ راشد خان اور اس کے بعد جو دیگر سپینر تھے مجیب رحمان اور دیگر افغانستان کے سپینر تھے ان کا کردار بڑا اہم رہا تھا سکور پاکستان کو ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑا کم ٹوٹل تھا لیکن اس کے باوجود ان کی جو بولنگ تھی انہوں نے پاکستان کے آسان جو تھے آخری گین تک جو ہے وہ خطا کیے رکھے تھے اب دیکھنے یہ ہوگا کہ اس وقت وہ انگلینڈ میں میچز ہو رہے تھے وہاں پہ ان کے سپین بولر جو تھے انہوں نے پاکستان کو کافی مشکلات جو تھیں وہ پاکستان کے بولر کے لیے کھڑی کی تھی اور اب صورتحال بھی اسی طرح ہی ہے کہ جو ان کے سپینرز ہیں وہ اچھی موڈ میں ہیں اور ان کی جو بولنگ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ناسیر پوری دنیا میں مانی جاتی ہے بلکہ لیگز کے اندر ان کے سپینرز جو ہیں ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے راشد خان مجیب الرحمان محمد نبی اور اس کے علاوہ ان کے جو مزید سپینرز ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھی جو لین آف لیند کے ساتھ اچھی سپین بولنگ جو کرنا ہے وہ بھی جانتے ہیں کیونکہ اب جو گراؤنڈ ہیں وہ ابو زہبی دبائی اور شارجہ کے ہیں جہاں پہ افغانستان جو ہے اپنی ملک کے اندر جو ان کے حالات خراب ہیں اسی طرح جیسرہ پاکستان کے اندر سے کرکٹ جو ہے وہ کافی عرصے سے دور رہی اور پاکستان جو ہے انہی گراؤنڈ کے اندر جا کے کھیلتا ہے اس طرح افغانستان کے جو یہ پلئرز ہیں بیٹرز ہیں انہوں نے اپنی زیادہ تر کرکٹ جو ہے وہ یہی دبائی ابو زہبی اور شارجہ میں جا کے کھیلی تو اب یہاں پر ان کے لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہوم گراؤنڈ ٹائپ جو پوزیشن ہے اور پاکستان کے لیے بھی لیکن یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ یہاں پر کیونکہ سپیننگ ٹریکس زیادہ ہوتے ہیں اور سپین بول جو ہے وہ ہم دیکھنے کے نہ صرف یہاں پر اچھا ہوتا ہے بلکہ جو سپینرز ہیں اچھی سپینرز ہیں ان کے لیے کافی یہاں پر سپورٹ جو ہے وہ پیچھ میں موجود ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے یقین طور پر یہاں پر صورتحال اس لیے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشکل ہو سکتی ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے جو پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ کافی مضبوط ہے لیکن اس وقت جو خطرہ پاکستان کو ہے وہ انڈین سپینرز سے بھی اتنا نہیں تھا اور اس کے بعد جو یہاں پر نیوزی لینڈ کے سپینرز تھے ان سے بھی اتنا خطرہ نہیں تھا جتنا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ میچور بولنگ جو اس وقت افغانستان کے پاس موجود ہے یہ ہم دیکھ سکتے کہ پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ کے لیے خطرات جو ہے وہ پیدا کر سکتی ہے تو اس وقت ان کے پاس جو بیٹر ہیں وہ بھی موجود ہیں جن میں ہم حضرت اللہ زہی ہیں اس کے بعد محمد شہزاد ٹیم میں واپس آئے ہیں محمد نبی جو ہیں ان سے کافی ایکسپیکٹیشن جو ہے افغانستان ٹیم کو موجود ہیں کیونکہ اگر ان میں سے کسی کا بھی بیٹ اگر کلک کر جاتا ہے تو یقینی طور پر وہ اچھا سکور جو ہے نہ صرف سکور بورڈ پر سجا سکتے ہیں بلکہ جو ٹوٹل ہے اس کو اچیو کرنے کی صلاحیت بھی یہ تمام تر پلئیر جو ہیں وہ رکھتے ہیں تو اس وقت انہی میچز کو دیکھنے کے لیے بھی مختلف علاقوں میں مختلف شہروں میں بڑی سکرینیں لگانے کا احتمام کیا جا رہا ہے کیونکہ بڑی تعداد میں یہاں پر افغانستان سے جو موجود لوگ ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ بھی اپنی جو ٹیم کے میچز ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھرپور جو ہے اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی اس میچ کو جو ہے وہ بڑا سمجھا جاتا ہے اب درد دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کو ففٹی اور کا جو ورلڈ کپ تھا اسی طرح جو ٹی ٹی ورلڈ کپ ہے اس میں افغانستان ٹیم جو ہے وہ ٹاف ٹائم دے پاتی ہے کہ نہیں لیکن یہ بات پاکستان ٹیم کے ذہن میں موجود ہوگی کہ افغانستان کے خلاف اگر وہ گرونڈ میں جا رہے ہیں تو پھر بھرپور تیاری کے ساتھ جانا پڑے گا مزید ہم اپنے نیکس سیشن میں بھی آپ سے بات کریں گے جو جو آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں مزید ڈیورپمنٹس ہو رہی ہیں اس سے قبل آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ ہمارا جو ہمارا شو ہے دا فین کرکٹ لب اس کے جو تمام تر اپیسوڈز ہیں اس کو دیکھ سکیں